نظرین کراچی میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا نتاشا نامی ایک لڑکی نے چار لوگوں کو کچل دیا انہیں جان سے ہاتھ دونا پڑ گئے کئی لوگ زخمی ہو گئے بہت نقصان ہوا نتاشا کون ہے اس کی اوپر بھی بہت بات کی گئی اس واقعے کو پاکستان کی قوم کا شاید بچہ بچہ بھی دیکھ چکا ہے اس دن کیا ہوا واقعہ کیا ہوا اس کے بعد دالت میں کورٹ میں کیا چل رہا ہے نتاشا کو اس وقت کی سالت میں دیکھا گیا اب تک کیا چل رہا ہے لیکن کچھ ویڈیوز جو ہے موبائل سے بنائے گئی بعد میں سامنے آنا شروع ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے دو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے پوری قوم کے موپے تمانچے پہ تمانچہ مارا جا رہا ہے اور پوری قوم جو ہے یہ تمانچے تو سہری ہے لیکن خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نتاشا یہاں پہ دمکیاں دیتی نظر آتی ہے کہ تم لوگ میرے باپ کو نہیں جانتے لاشے روڈ کی اوپر پڑی ہوئی ہے لیکن پولیس کو نتاشا کو وہاں سے نکالنے کی فکر زیادہ پڑی ہوئی ہے اور لاشے اٹھانے کی اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہم آپ کو پہلے یہ دو ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں پھر سے بات کرتے ہیں ان کے مرد ہیں کہ مرد ہے مرد، مرد مردم بلاؤں بھائی کو بلا ہوا بھائی کو موسیقی 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 نظریہ یہ ویڈیو کلپس افسوسناک ہیں اپنے دونوں ویڈیو کلپس دیکھے ایک میں نتاشا دمکی دیتی وہ نظر آتی ہیں کہ تم لوگ میرے باپ کو نہیں جانتے تو دوسری جانب جو اس نوجوان کی جورت کو اسلام پیش کرنا چاہیے جو کہ پولیس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے ایک اہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ نتاشا کو یہاں سے لے کے جانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ ڈیڈ باڈیز جو ہے روڈ پہ پڑی ہیں سب سے پہلے ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا جائے اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو انسانی نقصان ہو چکا تھا اس کو سب سے پہلے سنبھالا جاتا تاکہ ان کی تظلیل مزید نہ ہو سکتی لیکن اصوص کا مقام یہاں کہ ایلیٹ کراس کو اس شافیہ کو آج بھی سب سے زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے چاہے وہ قاتل صاحبے تو جائے جرم کر لیں بہت بڑا حادثہ کر دیں عوام کا مزاق وڑاتے رہیں لیکن انہی کو بچایا جاتا ہے انہی کو عزت بھی دیا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ پورے کا پورا ملک شافیہ کے آگے تو جھکا ہوا ہے لیکن غریب عوام جو کس ملک کے لیے محنت کرتی ہے اپنا پسینہ بہاتی ہے اپنا خون بہاتی ہے جو اس ملک کو بنایا اس کے لیے قربانیاں دیں انہیں آج بھی جو ہے صرف ذلت کا ساملہ کرنا پڑتا ہے کتنا افسوسناک واقعہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے یہ وہ واقعات ہے کہ جہاں سے عبرت ہی لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ان واقعات کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوتا نتاشا کو کورٹ کے اندر بھی دیکھا گیا کہ وہاں پہ وکٹری کے سائن بنا کے وہ کھڑی ہوئی ہیں آخر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے دوسرے جانے بہت سارے ویڈیو کلپس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بلکل مینٹل طور پر ٹھیک